ہے کہ لیلت العید کے بارے میں بھی کوئی ایسی روایت ہے کہ اس دن بہت زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ تعالی مغفرت کا سامان اور بکشش کا سامان اس انسان کے لیے کرتے ہیں اور اس کے دراجات بلند کیے جاتے ہیں کچھ ایسی روایات بھی لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کی صحت کے بارے میں بھی بتائیے اور اس رات کی اگر کوئی خاص فضیلت ہے تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے دونوں عیدوں کے بارے میں یہ روایت جان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان راتوں میں سب بیداری کرے عبادت کرے تو قیامت کے دن جب سب کے دل جو آنا وہ مرد آئیں گے جب رائے ہوئے ہوں یہ تیس کا دلی گوزہ ہوگا یہ ابن مادہ میں بھی ہے دوسری کتابوں میں مگر روایت نہیں سکتا ان عیدوں میں رات کو عباد کرنے کی کوئی روایت حضیلت کی کتابوں میں صحیح نہیں ہے جہاں جہاں ہیں سلسلہ تلہ حادیث زیفہ میں اللہ مالبانی کا انہیں ساری کتھی کرنی اور سب پر تبصرہ فرما دیا کہ ایک روایت بھی ان میں صحیح نہیں ابن خیم رحمت اللہ علیہ السلام نے رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی شکل فرمائی عمد پر کہ عرفہ کے بعد جو مزلفہ کی رات ہے اس میں نہیں جانتا تحجید بھی چھوڑ دی بس دو نمازیں کتھی کر کے مگر برشاہ وطر بھی نہیں ساتھ پڑے سو گئے صرف یہ دونوں نمازیں پڑے اور فضر کے وقت جاگے یعنی اس رات عید چھوڑ کر حالانکہ بڑی برکت والی رات ہے کہ مشہر الحرام میں ٹھہ رہے ہیں سوائے کہ امت بڑی ٹھکی ہے کہ اتنے دنوں سے باغ دور کر رہا ہے منار الفات مزلفہ آرام اس لئے سنتِ نبی حکمت پر مبنی ہے کہ لوگوں کو تانک کرنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملتا مناسب مکہ بڑے بات جی اور ہی دیر آرام دی ہونا چاہی ہے تو ایدوں میں جاگنے کی کوئی حدیثِ پاک جوانا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب جو رواہیہ علیہ الرجل عیدین نہیں صحیح یہ رواہ صحیح نہیں ہے مطلب سرے سے حصابت نہیں ہے یا ضعیف رواہیت ہم کہیں گے ضعیف رواہیت جزاکم اللہ خیر ہے ایک ہمیں گے